بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہارڈلز بن چکا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی جگہ جاتے ہیں لیکچر جب ہم سنتے ہیں ایسا یونیورسٹی کا رش کر لیں انسیٹیوٹ کر لیں کسی بھی جگہ جب ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں تو وہ لیکچر ہمارے دماغوں میں کیوں نہیں بیٹھتا پہلی کیٹیگریز ہم لگتے ہیں دوسری بات انتہائیہ میں کہ جب ہمیں کوئی گھروں میں کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے اس نصیحت کو ہم کیسے سن پائیں گے اس نصیحت کو ہم کیسے اپنی زندگی میں شامل کر پائیں گے اور تیسری چیز جب کسی جگہ کوئی خطبہ ہوتا ہے کسی جگہ کوئی تقریر ہوتی ہے کسی مجلس میں آپ بھیٹھتے ہیں تو ان سے آپ کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تینوں کیٹیگریز ان کے پیچھے جو من ریزن سے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ اگر یونیورسٹیز کو دیکھیں کالجز کو دیکھیں اس کے علاوہ ہم اگر کسی کی نصیحتوں کو دیکھیں اس کے علاوہ ہم اگر کسی جگہ کسی تقریر کو دیکھیں کسی خطبہ کو دیکھیں تو ان تینوں جگہوں پہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ان تینوں جگہوں پہ ہم بیٹھ کے منٹلی طور پہ ہم غائب ہوتے ہیں منٹلی طور پہ غائب ہونے کا مطلب کہ ہم کوئی اور سوچنے لگ جاتے ہیں ہم یعنی کہ ہمارا کونسنٹریٹ اس لیکچر اس خطبے اس نصیحت کرنے والے کی طرف نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں ہر چیز کی ایک نیچر ہوتی ہے آنکھوں کی نیچر کیا ہے دیکھنا زبان کی نیچر کیا ہے بولنا اسی طرح جو دماغ کی نیچر ہے وہ ہے سوچتے رہنا تو آپ کا دماغ آپ کسی بھی جگہ بیٹھیں تو آپ کا دماغ سوچنے پہ لگے گا اب یہ سوچنے پہ لگے گا اگر آپ اپنے خیالات پہ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ انتخائی قابل شخص بن سکتے ہیں اللہ پاپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص میں کوئی ایک کیپیبلیٹی یعنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے اور سائیکولوجی بھی کہتی ہے کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جس کے اندر ایک صلاحیت بھی موجود نہ ہو تو اپنی صلاحیتوں کا لوہم منوانے کے لیے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے سے ہٹنے کے لیے آپ جب بھی کسی جگہ بیٹھیں تو اپنا کونسنٹریٹ اپنے خیالات ختم کریں اب چونکہ یہ سوال جی پید ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالاتوں کو کیسے منیج کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ خیالات کنٹرول ید دم نہیں ہوتے اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ یہ ہو جاتے ہیں دوسری بات انتہائی ہے میں کہ اگر آپ اپنے خیالاتوں پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ایک آغزلے اس پہ لکھ دے جائیں کہ میں نے ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے لیکچر اٹین کرنا ہے تو آپ کوپی پہ لکھیں کہ میں نے لیکچر اٹین کرنا ہے اس کے دوران میں نے کوئی سوچنا نہیں ہے کوئی خیالات نہیں لانا کوئی سوچنا نہیں ہے کوئی خیالات نہیں لانا یہ اپنی کوپی میں لکھتے جائیں جب یہ لکھیں گے تو آپ کا دماغ آپ کے اس بات کو ماننے پہ عادی ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایک ٹائم میں جو آپ لیکچر سنتے ہیں یا خطبہ سنتے ہیں یا بڑوں کی نصیحتیں سنتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ یقیناً کمیاب ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں اس کے پیچھے من ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی وہ پریکٹس نہیں ہوتی اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی یہ یاد رکھیں اگر آج سے ہم لوگ اپنے خیالاتوں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو ہر شخص اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھے گا اپنے اندر ایک چینجنگ دیکھے گا کہ میں کتنا قابل ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے پچھلے جتنے لیکچر تھے جدیتیں تھیں وہ سب میں نے نہیں سنی یا ان پر عمل نہیں کیا تو مجھے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے تو یہ یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں قابل بننا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو آپ کے خیالات یکدم نہیں بدلیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوپی لے کر پین کے ساتھ لکھتے جائیں لکھتے جائیں روز جو کام کریں اسی کے بارے میں لکھیں مثلا نماز پڑھنی ہے تو نماز میں میں نے کوئی اور سوچنے نہیں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے لیکچر کے بارے میں لیکچر سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کافی پہ بہت سی بار کہ میں نے صرف لیکچر اٹینڈ کرنا ہے میں نے اور کچھ نہیں کرنا صرف لیکچر اٹینڈ کرنا ہے کسی خیالات کے بارے میں نہیں سوچنا تو یہ جب یہ کرتے جائیں گے تو آپ کے دماغ اس چیز کا عادی ہو جائے گا اور آپ اپنی قابلیتوں کا اندازہ خود لگا سکیں گے بڑی لوگ اپنی زندگی اس وجہ سے تباہ کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے لکھنا نہیں آتا مجھے یعنی کہ آگے پریزنٹ کرنا نہیں آتا تو اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی ہمارے پاس وہ کہہ لیجئے فرمولہ نہیں ہے تو جو اپلائے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں ایسے ہی جتنے بھی لوگ ہنر سیکھتے ہیں کوئی کام سیکھتے ہیں جو بھی وہ کام سیکھتے ہیں کسی جگہ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں تو وہ کنسنٹریٹ کرنا سیکھیں اب کنسنٹریٹ کیسے ہوگی کنسنٹریٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کی آئیس کونٹیکٹ کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ اگر آپ کی آنکھیں نیچے دیکھتی ہیں اور لیکچر آپ سامنے ٹیچر کا سنیں گے تو آپ پہ افیکٹ نہیں ہوگا اثر نہیں پڑے گا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گانا سنتے ہیں تو وہ گانا سنتے ہیں آپ پہ اثر ہوتا ہے بے شک آپ اگر اسے گنگنائیں تو گنگنائیں نہیں سکتے لیکن آپ پہ اثر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جائیں تو یاد رکھیں آئیس کونٹیکٹ یعنی کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا جو دیکھنا ہے وہ انتہائی اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ لے کے جا کے آپ اس کی پریکٹس کریں آپ دیکھیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں